موسیقی چلنے کے بعد اور پترکاروں کے دھرنا پردشن پوری رات اور دن لگاتھر چلتے ہوئے جیارپی پرساسن کو اپنی ہاتھ ماننی پڑی اور گنڈے اسپیکٹر با ان کے گنڈوں کو جوکی کو انستیول کے پت پر تینات ہے ان کے خلاب لوٹ اپنڈ جان سے ماننے کا پریاز جیسی گمبی دھاراؤں میں مقدمہ درش کیا گیا ہے درسل آپ کو بتا دے کہ جیارپی کے گنڈے اسپیکٹر اپنے گنڈوں سپائیوں کے ساتھ مل کر ٹرینوں میں اویر بینڈر کراتا تھا جسے نیوش 24 کے پترکار امیش سرمادوارہ اس خبر کو چینل میں مکھے روپ سے دکھایا گیا تھا جس کو لے کر راکی سپادیا کو اسپیکٹر صاحب تو اب نہیں کہہ سکتے لیکن سرابی گنڈا جرور کہہ سکتے ہیں جن کی کالی کمائی لاکھوں روپے مہینے کی بند ہو گئی تھی امیش شرما پر مارپیر کا ماملہ اچانک نہیں ہوا اس کے لیے تو جیار پی پولیس اور ریلوے کے ادھیکاریوں نے بہت پہلے سے ہی اپنا پلان بنا رکھا تھا جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے منگلوار کی رات کو جب پترکار اچانک خبر کبریش کرتے ہوئے ان کے سامنے آ گیا تو پولیس نے اپنا آپا کھو دیا اور پھر کیا انسانیت کو سمسار کرتے ہوئے جیار پی کے سرابی پولیس کرنیوں نے امیش شرما کو مارنا پیٹنا سرو کر دیا اور پٹائی کرتے کرتے تھانے ٹک لے گئی تھانے ملا کر بھی ان کے ساتھ بے رہمی سے پٹائی کی گئی امیش شرما کو تھانے کی حوالات میں بند کر دیا گیا اور اس کے اوپر یورین بھی کیا گیا اس کے علاوہ تھر ڈگری دیتے ہوئے مانکتہ کی حد پار کر دی جس کو لے کر سامنی کے سبی پترکاروں نے کتر ہو کر جیار پی تھانے میں دھرنا پردشن سرو کر دیا جس میں دھرنا پردشن سرو ہوتے ہی جیار پی اسپیکٹر و ایک سپاہی کو تدکال نلمبت کے آدیس ہو گئے تھے لیکن ان دونوں کی خالی نلمبت سے کانچ چلنے والا نہیں تھا کیونکہ اور باقی دوسری پولیس کرمی کہا جاتے اور دوسری بات اتنی بھی رہمی سے مار پٹ کرنے کے بعد ان پر مقتمہ درج کرنا بہت جنودی تھا جو پترکاروں کی یہی سبی مانگے تھے اور انہی مانگوں کو لے کر دھرنا پردشن پر اڑے ہوئے تھے جس میں سام کو آخر جیار پی پرساسن کو پترکار ایک تاکر سامنے جھکنا ہی پڑا اور پترکاروں کی سبی مانگوں کو پورا کیا گیا ہمیش شرما کے آروپیوں کی اقلاب مقدمہ درج بھی کر لیا گیا ہے جس کے بعد وہاں سے سبی پترکاروں نے دھرنا سماعت کر دیا بھاشپا بدایق کے جندر نروال حبیر ملک وجنگ دل کے جلہ منتی سنی شرما نیرج عجی نیرج بسنگل ویسال نروال ردی آدھی کسان یونین کے راشتی ادھر سمیت ملک و بھارتی کسان انیل پوار سہید ویپارش سنگتن کے ساتھ سمرتن دینا سرو کر دیا تھا سواشوٹی جیٹ کے لیے سامنی سے بیوری رپورٹ م succeeded رکھی دو روی 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 ریکھے آپ کے ساتھ کامیش کرنے کے دورانہ ان ماہل پکٹی صورتوان سہاری رکھوڑکس hiçbir والے ہوجا نہیں رکھی دو ربیں اور ماہل ہی偏 ہر کیا ہے سب کو جیل ہے ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور کیا والٹ بائی پھائے جنگ آیا ہمیں مجھے انسپیکٹر بھائی ایک مند انسپیکٹر میں دلائے مرسایٹ ساکڑ ہے میرے گزشل کی ٹھول چینل کا انکار ان پر اس کے اندر ہے جو رسائٹ ہوگیا ایک چینل کو دعاک کرنے کا صحیح بھائیس کا بڑا خون کوائے ہو ایک بہتار تھا بھائیس کا یہاں پڑا ہوں لگایا ہے جب کام ساکر آئے ہیں کپٹان شاہب لگنا ہوگئے ہیں کاملی نگلٹی مدرب ریسی کے لئے ہیں آلی ساکیں گئی بلاؤ یہ گناہ سے پیدائی ہوئے ہیں کس میں کیا ہوں اس کا خواہد نہیں جانے یہاں مندخور تکرین ان کو زنگرین کا صحیح ہے یہ دورہ جانبہ سانجان میں رہا ہے چڑی میں اس کے لئے بہتاری عالتا ہے موسیقی 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 موسیقی